اپنے باطن پر نظر رکھیں اپنے اندر میں جھان کر دیکھیں کہ اندر کیا ہے اگر وہ غیر غیر بھرا ہوا ہے گند بھرا ہوا ہے تکبر بھرا ہوا ہے حرص اور حوص بھری ہوئی ہے خب و جہ کی محبت بھری ہوئی ہے تو یہ خرابیاں ہمارے اندر کو برباد کر کے رکھ لیں ان خرابیوں کو دور کریں اللہ کے ذکر سے ان خرابیوں کو اندر سے نکالیں مرشد کامل کے تصور اور توجہ سے جب مرشد کامل ہمیں عمل بتاتے ہیں تو وہ عمل بتا کر خاموش نہیں ہو جاتے جو مرشد ہوتا ہے جو عمل بتاتا ہے وہ خاموش نہیں ہو جاتا اس عمل کو وہ خود بھی دوراتا ہے تاکہ اس عمل کی بڑکتیں ان سب لوگوں تک پہنچیں جن کو یہ عمل بتا دیا گیا ہے جیسے ذکر ذکر قلبی آپ سب کو بتایا جاتا ہے وہ ذکر قلبی صرف بتایا نہیں جاتا بلد مرشد کامل خود بھی ذکر قلبی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو بھی فائدہ ہو بلد جتنے لوگوں کو بتایا ہے اس کی برکتیں ان سب لوگوں تک پہنچیں کیونکہ جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ خدا کے صفات سے متصف ہوتا ہے وہ تو ہر ایک کو ہونا چاہیے لیکن اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نبوی اصاف سے موصوف ہوتا ہے خدای صفات سے متصف ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوئی نہیں سکتا ہے جو اپنی ذات میں گم ہو اپنی خواہشات کے پیچھے گم ہو اپنی ذات اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوا ہو وہ کامل کب ہوگا اس لیے میرے بھائیوں ہمارے مرشد کامل وہ بھی ذکر کرتے ہیں آپ کو بھی ذکر دیتے ہیں آپ بھی ذکر کریں گے جو مرشد کامل ذکر کرے گا اس کی برکتیں بھی آپ کو ملتی جائیں وہ ایک دعا کی صورت میں ایک کامیابی کی صورت میں ایک فلاح کی صورت میں اس لیے ہم سب ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ ذاکر اور با خدا رکھنے کی پوری کوشش کریں اور طریقہ یہ ہے کہ بائے جانب یہاں انسان کا دل ہے اس دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹھے سوئے جاگے چوبیس گھنٹے کہ ہمیشہ یہ دل ذکر کر رہے اللہ 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 اللہ